نومبر سن 2017 میں ڈیرہ اسماعیل خانوے دہشت گردوں کے خلاف ایک فوجی آپریشن کے داران شہادت کے عظیم رتبے پر فائز ہونے والے میجر محمد اسحاق کی بیوہ نے اپنے شہید شوہر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نہ صرف پاک فوج میں شمولیت اختیار کر لی ہے بلکہ ایک بہترین نشانباز کا عزاز بھی جیت لیا ہے یاد رہے کہ 22 نومبر سن 2017 کو ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے قولاچی میں پاک فوج نے دہشت گردوں کے خلاف کاروائی کی تھی جس میں میجر اسحاق نے دلیرانہ مقابلہ کرتے ہوئے دہشت گردوں کی فائرنگ سے جامع شہادت نوش کیا تھا میجر اسحاق شہید کے پسماندگان میں ایک بیوہ ڈاکٹر آئیشہ خالق اور ان کی دو سالہ بچی تھی میجر اسحاق کی شہادت کے بعد ان کی بیوہ ڈاکٹر آئیشہ خالق نے ہمت ہارنے کے بجائے اپنے شہر ہی کے راستے کو اپناتے ہوئے آرمی میڈیکل کالج میں اپلائے کر دیا جہاں انہوں نے نہ صرف کامیابی کے ساتھ میڈیکل کورس مکمل کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فائرنگ کی ٹریننگ بھی حاصل کی انہوں نے اپنے شہید شوہر کی گن کے ساتھ پریکٹرس کرتے ہوئے کامیابی کے ساتھ نہ صرف یہ کورس مکمل کیا بلکہ نشانہ بازی کے مقابلے میں بھی بہترین نشانہ باز کا عزاز حاصل کیا ڈاکٹر آئیشہ نے کامیابی کے ساتھ کاکول اکیڈمی میں تربیت کے تمام مراحل کو مکمل کیا انہوں نے جی تری رائفل سے دو سم میٹر کے فاصل سے نشانے لگائے اور سولہ میں سے پندرہ آدھاف کو نشانہ بنانے میں کامیاب کیا چنانچہ انہیں کورس کی بہترین نشانہ باز کا عزاز دیا گیا ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ وہی بندوق تھی جو کہ شہادت کے وقت میجر اسحاق کے زیر استعمال تھی انہوں نے اپنے آخری بارکے میں اس جی تری رائفل سے چالیس راؤنڈ فائر کیے انہوں نے بیس راؤنڈ دائیں ہاتھ سے فائر کیا اور پھر جب ان کا دائیں ہاتھ زخمی ہو گیا تو انہوں نے باقی بیس راؤنڈ اپنے بائیں ہاتھ سے فائر کیا میجر اسحاق جیسے ہنستے مسکراتے نوجوان کی جدائی کا سانحہ اس وقت مزید بڑھ جاتا ہے جب ان کی جیسے چمکتی ہوئی آنکھوں اور مسکراہت والی بیٹی ہر لمحہ ان کی یاد دلانے کے لیے موجود ہو ان حالات میں ڈاکٹر آئیشہ نے خود کو بہت سارے کاموں میں مصروف کر لیا جو ان کا بظاہر زندگی گزارنے کا مقصد تو فراہم کر رہے ہیں مگر شہید کی یاد کو بھولنے نہیں دیتے ہیں حالیہ دنوں میں ڈاکٹر آئیشہ نے شہادت سے قبل میجر اسحاق کے زخموں پر بندھی خون علود پٹیوں کو جمع کر کے ان سے خطاتی کے انداز میں قلمہ طیبہ بھی لکھ ڈالا یہ وہی کلمہ ہے جس کی سربلندی کے لیے ان کے شوہر نے اپنی جان خالق حقیقی کی بارگاہ میں ایک نظرانے کے طور پر پیش کی آرڈ کا نادر نمونہ اس اعتبار سے بہت قیمتی ہے کہ اس میں ایک شہید کے زخموں کا خون شامل ہے اس کی تخلیق میں ایک محبت کرنے والی باوفا بیوی کی محبت اور شوہر سے جدائی کا صدمہ بھی پوشیدہ ہے ٹویٹر پر شیئر کی جانے والی کلمہ کی یہ تصویر نہ صرف تیزی سے وائرل ہو رہی ہے بلکہ اس کے ساتھ سوشل میڈیا سارفین اپنی محبت کا اظہار بھی کر رہے ہیں ڈاکٹر آئیشہ کا کہنے ہے کہ میجر اسحاق کی شہادت والے دن ہم میسج پر بات کرتے رہے پھر اچانک سے میسج کا جواب آنا بند ہو گیا ان دنوں آپریشن رد الفساد تل رہا تھا شہادت کے واقعے کی تفصیلات کے مطابق میجر اسحاق کو اطلاع ملی کہ آج مطلوب دہشتگرد ظاہر شاہ دو سال بعد افغانستان سے اپنے گھر آیا ہے بہت دن سے پاک آرمی والے اس دہشتگرد کی تاک میں تھے سرچ آپریشن اس کی تلاش میں چلتا رہتا تھا ظاہر شاہ افغانستان کے مشن کو ہیڈ کر رہا تھا میجر اسحاق اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے ٹھکانے میں داخل ہو گئے وہ پچھلے کمرے میں چھپا ہوا تھا اس وقت لائٹ بھی چلی گئی میجر اسحاق نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر اندر لائٹ ڈالی تو اندر سے بزدل دہشتگرد نے دو فائر کیے جو میجر اسحاق کے داہنے ہاتھ پر لگے جب داہنہ ہاتھ بیکار ہو گیا تو میجر اسحاق نے اپنے وائے ہاتھ کی مدد سے راؤنڈ فائر کیے اور زخمی ہاتھ سے میگزین بھی چینج کی اسی دوران دشمن نے باقی سپاہیوں کی طرف ہینڈ گرینیٹ پھینکا تاہم اسحاق نے سپاہیوں کی جانے بچانے کے لیے انہیں دھکا دے کر گرینیٹ پر چھلانگ لگا دی یوں گرینیٹ ان کے پیٹ کے نیچے پھٹ گیا آخری لمحے میں ان کی زبان پر بار بار قلمہ طیبہ کا ورد تھا شہادت سے پہلے میجر اسحاق کا دائیں ہاتھ شدید زخمی ہو چکا تھا لیکن وہ بائیں ہاتھ سے لڑتے رہے اس عظیم جرت اور بہادری پر میجر اسحاق کو تمگہ بسارت سے نوازا گیا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا